کل پاکستان کے لیے اڑان پھریں گے دوپہر ساڑھے بارہ بجے اسلام آباد پہنچیں گے سابق وزیراعظم اسلام آباد سے لاہور آ کر مینارے پاکستان پر بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے جلسے میں آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے نواز شریف کے ہمراہ سینیٹر ارفان صدیقی ڈاکٹر ادنان، ناصر جنجوہ اور صحافی اور انکرز پرسن بھی پاکستان آئیں گے محسن بگنون کے صدر شہباز شریف کا سابق وزیراعظم نواز شریف کو ٹیلی فون پاکستان واپسی کے حوالے سے استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی دونوں راہنماؤں میں سعودیہ اور دوبئی میں اہم ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی شہباز شریف کا کہنا تھا پاکستان آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے مینارے پاکستان پر تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا پنجاب اور پاکستان کے دیگر شہروں سے کافلے لاہور پہنچ رہے ہیں نواز شریف کی استقبال کے لیے بھرپور انتظامات اور موہم چلانے پر شہباز شریف کو شاب باش سابق وزیراعظم نواز شریف لاہور کے وجہ اسلام آباد میں کیوں لینڈ کریں گے پی این این وجوہات سامنے لے آیا نواز شریف اسلام آباد ائرپورٹ پر اپنی امیگریشن کرانا چاہتے ہیں وہ ائرپورٹ سے باہر نہیں جائیں گے قانونی ٹیم سے ملاقات کریں گے چوبیس تاریخ کو نیب اور ہائی کورٹ پیشی کے لیے مختلف دستاویزات پر دستخط لیے جائیں گے قانونی ٹیم نواز شریف سے آئینی درخواست دو اپیلوں اور دو بیماری کی درخواستوں پر دستخط کرائے گی مسلمک نون نے لاہور میں پنڈال سجا لیا جلسے کی تیاریاں مکمل اسی فٹ چوڑا اور چالس فٹ بلند سٹیج تیار تین منزلہ سٹیج کی پہلی منزل پر پارٹی کا عادت پر آجمان ہوگی سابق وزیر آزم کے خیطات کے لیے بولٹ پروف باکس نصف پنڈال رنگ برنگی روشنیو سے سچ گیا پارٹی پچموں کی بہار ہیلیکاپٹر کے ذریعے نواز شریف کو جلسہ گاہ میں لانے کے لیے رہیسل بھی کی گئی ملک کے مختلف شہروں سے کافلوں کی آمد کا سلسلہ جاری جلسہ گاہ آنے والوں کے لیے قوالی نائٹ کا احتمان کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی شہواز شریف اور مریم نواز شریف کا جلسہ گاہ کا دورہ ملک بھر سے لیگی کارکنوں کے کافلے لاہور کی طرف رمہ دمہ بلوچستان حسین سے مسلمی قنون کے رنگوں سے سجی ٹرینے لاہور کی طرف گامزن مزفر آباد سمیت کئی شہروں سے کارکن لاہور کی طرف نکل پڑے گلگن ولدستان سے سابق وزیرعالہ حافظ حفیظ الرحمن کی قیادت میں سینکھنوں گاڑیوں پر مشتمل ریلی لاہور روانہ فیصل آباد سے رانہ صلی اللہ اور چوہدری شیر علی کی قیادت میں کافلہ کل لاہور پہنچے گا سابق گورنس ان محمد زبیر کہتے ہیں اتنے لوگوں کے آنے کی امید نہیں تھی نواز شریف اسلام آباد میں تھوڑی دیر قیام کریں گے اسلاقڈار کی دوبئی میں میڈیا سے گفتگو نواز شریف اسلام آباد ائرپورٹ یا نور خان ائر بیس پر اتاریں گے صحافی کے سوال پر کہا سیکیورڈی بجوہات کے بنا پر جگہ کا نہیں بتا سکتا سابق وزیر اطلاعات مریم آرنگزے پی این این سے خصوصی گفتگو میں بولی نواز شریف کے استقبال کے لیے کل پورا پاکستان آئے گا منار پاکستان پر ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا پیپلز پارٹی اتحادی رہی ہے مسلم لیگ نون پر تنقید کرنا ان کا سیاسی حق ہے بلال یاسین کا جلسے میں دس لاکھ سے زائد افراد کے آنے کا دعویٰ مسلم لیگ نون کی تو ساری ڈیپنڈنسی نواز شریف صاحب کے اوپر ہے کہ نواز شریف آئیں گے تو شاید اس کے غبارے میں ایک ہوا بھری جائے گی اور اس ہوا بھرنے سے مسلم لیگ کو ایک نیا بلولا ملے گا نیا جوش ملے گا اور شاید ان تخابی عمل کے اندر وہ شاندار کارکردگی کو مظاہرہ کر سکے گی سابق وزیر آزم نواز شریف کی وطن واپسی پاکستانی سیاست میں نئی حل چل نون لیگ کی طرف سے تاریخی استقبال کی تیاریاں دوبیش سے اسلام آباد اللہور میں گریٹر اقبال پارک پنڈال سے پی این این کے آؤڈو سٹوڈیو تک دیکھئے خبروں اور گہرے تفسروں کے ساتھ کیونکہ پی این این ہے سب کی آواز پاکستان اور چین کا اسرائیل پلسطین حالیہ کشیدگی پر خدشات کا اظہار دونوں مالک کا پلسطین اسرائیل کشیدگی پر سیز فائد کا مطالبہ کشیدگی میں عام شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ نگرہ وزیر آزم کے دورے چین کا اکتس نقاطی مشترقہ علامیہ جاری دونوں مالک میں بی آر ٹی تابون سہت انفرسٹرکچر سند زرعی مسنوعات سمیت بیس معاہدوں پر دستخط ہوئے نگرہ وزیر آزم نے چینی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی انوار الحق کاکر کامیاب دورہ چین کے بعد وطن واپس روانہ چینی آلہ حکاب اور پاکستانی سفارتی عملے نے رخصت کیا آرمی چیف جنرل آسم انیر سے شیلنکن ہم منصف کی ملاقات پیشاورانہ دلچسپی کے عمو دو طرفہ دفاعی تعلقات کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال موزز مہمان نے پانک پوچ کی پیشاورانہ مہارت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری آپریشنز میں کامیابیوں کی تعریف کی آرمی چیف جنرل آسم انیر کا کہنا تھا شیلنکہ کے پاکستان اور اس کی مسلح پاچ کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں شیلنکہ کے آرمی چیف کی آمد پر پاک پوچ کے چاکو چوبن دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا موزز مہمان نے یادگار شہدہ پر بھول چڑھائے نگرہ وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں انتخابات وقت پر ہوں گے تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا سوشل میڈیا پر سب سے بڑا چیلنج جالی خبریں ہیں صحافیوں کو تربیت کی پراہمی کے لیے برطانیہ کے جدید میڈیا نساب سے مدد لی جائے گی مرتضی سولنگی سے برطانی ہائی کمیشن کی پولیٹیکل کانسلر کی ملاقات ہم انتخابات سے متعلق امور پر توادلہ خیال کیا گیا نگرہ وزیر اطلاعات پنجاب کا سائلین کی درخواستوں پر فوری اف آئی آر درج کرنے کا حکم تانہ سمن آباد لاہور کے دورے میں کہا اف آئی آر کے اندراج میں تاخیر برداشت نہیں کی ٹائی کی وزیر اطلاعات کا زگ زگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے تمام بھٹے سیل کرنے کا حکم چلن اسفطال لاہور کے دورے میں فرس ٹلور پر نئے بچہ آوارڈ اور زیر تعمیر امرجنسی کا معاینہ کیا بچہ آوارڈ میں ایک بیٹ پر تین دن بچوں کی موجود کی پر اظہار ناراض کی زیر علاق بچوں کی عیادت کی اور ماں سے سہولتوں کے بارے پوچھا یکم نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو بے دخل کیا جائے گا 31 اکتوبر تک غیر ملکیوں کو پاکستان سے واپس آنے کا موقع دیا ہے نگران وزیر داخلہ سندھ حارس نواز کہتے ہیں تعلیمی دانوں میں منشیات کی سپلائی ہمارے بچوں کے لیے خطرناک ہے منشیات اور غیر قانونی پیٹرول کے خلاف بھی کاروائیاں کر رہے ہیں لینڈ ڈرابنگ اور کچھے میں بھی آپریشن چل رہا ہے خوجی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے کیس کا نیا بینچ تشکیل سپریم کورٹ کے جسٹس ایجازو لحسن کی سربراہی میں پانچ رکھنی بینچ 23 اکتوبر کو کیس تنے گا بینچ میں جسٹس منیب اختر جسٹس یاہیہ آفریدی شامل جسٹس مظاہر نقبی اور جسٹس آئیشہ ملک بھی بینچ کا حصہ ہوں گے لاہور ہائی کورٹ کا دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند کرنے اور سٹاف کو سائیکلیں دینے کا حکم خوجی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل کیس کا نیا بینچ تشکیل جسٹس ایجازو کی سربراہی میں پانچ رکھنی بینچ 23 اکتوبر کو کیس سنے گا جسٹس منیب جسٹس یاہیہ جسٹس مظاہر جسٹس آئیشہ ملک سمات کریں گے دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں بند سٹاف کو سائیکلیں دینے کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں سموک تدارک کیس کی سمات ہوئی عدالت کا کمیشنر لاہور کو ہدایات پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم یہ حکومت عدالتی احقابات پر چار ماہ عمل درامت کر لے تو سموک کا خاتمہ ہو سکتا ہے دھوان پھیلانے والی سنتوں کو پہلے جرمانے کریں پھر بھی عمل نہ کریں تو مسمار کر دیں لاہور ہائی کورٹ کا عدالتوں کے اطراب پارکنگ کا معقول انتظام نہ ہونے پر بھی برمی کا اصحاب ہے مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاری بجلی مزید پچپن پیسے پی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی اے نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی درخواست ستمبر کی فیول پرائس ایڈجیسمنٹ کے تحت دی گئی بجلی کی قیمت میں اضافہ سے سارفین پر آٹھ ارب سینتس کروڑ روپے کا مزید بوجھ پڑے گا اوبن مارکیٹ میں ڈالر کو ریورس گیر ڈالر پچاس پیسے مہنگا ہو کر دو سو اسٹی روپے پچاس پیسے کا فروخت ہونے لگا انٹرمینگ میں ڈالر ایک پیسے سستہ ہو کر دو سو اٹھتر روپے اسٹی پیسے پر بند ہوا پاکستان سٹاک ایکچینج میں مصبت روجان رہا مارکیٹ تین سو چھاسٹ پوائنٹس اضافے سے پچاس آزاد سات سو اکتیس پوائنٹس پر بند ہوئی سونا بائیس سو روپے مہنگا دو لاکھ آٹھ ہزار پانچ سو روپے کا تولہ ہو گیا میر کراچی مرتضی وحاب ابراہیم حیدری ٹاؤن کی یونین کانسل سے بلا مقابلہ چیمن منتخب اسسسنٹ کمیشنر ابراہیم حیدری اور ریٹرننگ آفیسر نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا سن لوکل گورنمنٹ ایک کے تحت براہی راست میر یا چیمن زلا کانسل بننے کی صورت میں امید بار کو چھے ماہ میں یونین کانسل کا الیکشن لڑنا پڑتا ہے